فیصل آباد کے نیجی ہوچیل میں مقامی سکول کی جانب سے فیرویل پاچی کا انعقاد کیا گیا جو قوم اپنے نونے حالوں پر توجہ دیتی ہے وہی ہر میدان میں فاتح ہوتی ہے نئی نسل ایک پرندے کی مانند ہوتی ہے جس کو اچھی تعلیم و تربیت اور صحت کے پر لگ جائیں تو بہترین پرواز کرتی ہے طلبہ کی کردار سازی تعلیم اور صحت نسابی اور غیر نسابی سرگرمیوں پر تعلیم کا پرائیویٹ شعبہ اپنا بہترین کردار ادا کر رہا ہے ان کے حالات کا اظہار مقامی سکول کی فیرویل پاچی کے شرکہ سے مہمانیں خصوصی مرکزی کلاس بورڈ کے صدر الہاج نصید یوسف وحرہ نے کیا اس موقع پر انزمن تاجران پنجاب کے جنرل سیکرٹری میا تنویر جیاز میا سناولہ پی ٹی آئی چینیوٹ کی رہنما محترمات صحیحات لانی زمیل بوبی اور سکول کے طلبہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ تعلیم کی روشنی پھیلانے کے لیے حکومت پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو رلیف راہم کرے چیکسوں کی اشارہ میں کمی کریں نئی نسل کے اچھے مستقبل کے لیے تعلیمی اداروں میں سگرٹ اور منشیات کی بھرتی ہوئی وبا کو سکتی سے روکنا ہوگا مقلود تعلیم کو ختم کیا جائے تاکہ اسلامی تشخص برقرار ہو انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ سکولوں کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا پرائیویٹ سکولوں نے سرکاری سکولوں کا بوجھ کافی حد تک کم کر دیا اور اگر پرائیویٹ سکول نہ ہو تو گورن میٹ کے سکول طلبہ کا بوجھ برداشت نہ کر سکیں اور بچوں کو سکولوں میں داخلہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ مختلف جرائم میں مبتلا ہو سکتے ہیں اس موقع پر راہت فتح علی خان کے شاگرد ساجد علی راہت نے اپنی فن کا مظاہرہ کیا اور سماں بان دیا ریپورٹ میہ نعیم صفدر بیورو چیف کریٹ نیوز فیصل آباد